ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے میں میر فراست علی باخری آج اس مجلس کی نظامت کر رہا ہوں دور درشن حیدرباد پر روز عربین کے لیے چونکہ یہ چہلوم جس کا ہے یہ بہتر شہدہ کا چہلوم ہے اس کے اندر جناب علی ازغر چھ مہا کے کمشیر شہدادے کا چہلوم ہے شہداد عون محمد جناب زینب کے پیسران ان کا چہلوم ہے جناب علی اکبر کڑیل جوان اکبر نوجوان کا چہلوم ہے اور بتیس سالہ جناب حضرت عباس کا چہلوم ہے یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین سلام کا جو چہلوم ہے چہلوم کروں کی دھوم سے میں کر بلائی کا ہوگا حجوم خبر پہ ساری خدای کا جس طریقے سے آج جناب زینب کا جو آج جو ان کی خواہش تھی ان کا تمنا تھی آج وہ فلفل ہونے جا رہی ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی جو ہے ظاہری نے ساری دنیا سے لوگ آج جو ہے کربالہ کی طرف اور کرباہ کی طرف دیکھ رہے ہیں مجلس کا آغاز جناب میر حیدر حسین صاحب سلام سے اور ان کے ساتھ جناب سید عابض حسین رضی صاحب بارگاہ امامت میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اللہم سلی علا محمد وعال محمد آر بہین کے سوگوار رو حلودہ آخری ملسے آر بھولدہ آخری ملسے آر بھولدہ خاتمہ بالقیر چہلم کا ہوا حلوے دائے اشک بار حکبر و اصغار علیؑ کی زامنی نوجوان و شیخان نوجوان و شیخان کہتے تے گنجے شہیدہ پر حرام فاطمہ زہرہ کے پیان فاطمہ زہرہ کے پیان کربلا کی قاق کو سو پا تمہیں عرش آزم کے ستاں روح الویدہ عرش آزم کے ستاں خبر پا بیٹوں کی زینب نے کہا مہا وطن جاتی ہے پیان مہا وطن جاتی ہے پیان روح الویدہ خبر سے آواز دیتے ہیں حسین مہا وطن جاتی ہے پیان روح الویدہ مہا وطن جاتی ہے پیان روح الویدہ مہا وطن جاتی ہے پیان بہتر کا ہو چکا پیواند بے قصوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسینؑ لے لاشگر کا ہو چکا خبروں پاس شور آلے پہ مر کا ہو چکا خبروں پاس شور آلے پہ مر کا ہو چکا دے ماں آتم میں تین روج رہے شور و شہن سے روئے لپڑ لپڑ کے مزارِ حسینجے مختل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان زینب جبیلہ پا دھرے کرتی تھی بیاء اے میرے کربلا اے برادر حسینجا ہمشیر تین دن سے تمہاری ہے مہمار اللہ میری بات بھی پوچھی نہ اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ اپنے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر خابل ملائزہ بازو گنیل ہے پر خابل ملائزہ بازو گنیل ہے لے کوئی داد رسے نہ کوئی کفیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ضلیل ہے لے پوچھتو پناہ اٹھ گیا بے خانمہ ہوئی دیکھو یہ پشت خابلے نوکے سنا ہوئی میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہو جو مر بسارے خدائی کا چہلوم کروں گی دھوم سے میں کر پھائی کا پھرسابیاں کوئی نہیں جہرہ کی جائی کا ہر موڑھاں اپنے کو آ بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آ بھی پورسا بھی دیتی ہوں چہلوم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار آخر کبھی تو آئیں گے زبار یا حسین تکیا ہے کار ساز یہ پروردگار پر اس دم تو سائے باں بھی نہیں ہے مزار پر اے کربلا اے سرورے دلگیر الودا اے حدگا اے حضرت شبیر الودا اے خبر ابن سائی بے تبیر الودا اے بھائی جان جاتی ہمشیر الودا اے بھائی جان جاتی ہمشیر الودا اے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورینا ہمارے خبر کی بھائیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھائی جان جاتی ہمشیر الودا بھائی جان جاتی ہمشیر الودا تیار کاروان ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتان ہے ہے جواب ہی نہیں لیتے شہدہ میاں گلے لگا لو تو جاؤ اس کے وطا آئی ندا صدار و خدا بزرپا آئی ندا صدار و خدا بزرپا آئی ندا صدار و خدا بزرپا جناب میر تراب علی یاسوب الدین صاحب اور میر احمد علی یاسوب الدین صاحب بارگاہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم مرسیہ کا نظر آنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سلوات اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بھی رنوار مجھ را لو میرا کچھ بات مجھ را میرے بھی مجھ را میرا مجھ را 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 اکبر بھی نہیں اباس نہیں خواسم سا بطیجہ پاس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بھی رنوار مجھ را لو میرا پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا ہے باپ پھپی کیا اسے کہوں بولو حیاء کیا اسے کہوں بولو حیاء میرے بھی رنوار مجھ را لو میرا زندہ میں گئی دربار گئی سرننگے سر بازار گئی تیر زلی لو خار گئی میرے بھی رنوار مجھ را لو میرا کہتی تھی یہی بطن مقار فلے کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفی کی آمد ہے یتی میں سروری گلگوں قبا کی آمد ہے غریب و بے قضبِ آسنا غریب و بے قضبِ آسنا کی آمد ہے تمام شہر شایق علی کے پیاروں کا نبی کے روز بحمد مائد نبی کے روز بحمد مائد نبی کے روز بحمد مائد سوارا سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب آلم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی دینام کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ نجان بطن میں آج شہ مشقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں خوشی سنتے ہی ام البنی با شاق تمام گئی جو متصلے روزے رسول انام سنا یہ شور کی لو آئے شاہِ عرش مقام نظر وہ آتے دیکھو نشاہ نبی کے روز بابا حسین آتے ہیں بڑے شکوں سے حیدر کا یادگار آیا عالم لیے ہوئے عباسنا عالم لیے ہوئے عباسنا عمدہ یہ نوہر پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لڑ گیا جنگل میں مار مدینہ لڑ گیا جنگل میں مار گلے شبے گلے پدل برے زہرا کے چل گئی شمشیک کیا شہید غریب الوطان کیا شہید غریب الوطان قومِ تخصیر پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامہ ہے کفن ملانے سے اس کا یہ کفن ملانے سے اس کا یہ عمام ہے بٹھا کے ناکے کو سجاد نہ توا اترے عصاب کو تھام کے باچش میں خون فشاں اترے غریب مرخد سلطان انسو جاں اترے اور اہلیں بیت کرتے ہوئے فغافتے خووی غریبوں پار بیدادیا رسول اللہ حسین مر گئے پریادیا رسول اللہ بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو زبا تشنا دہان رہا سنا پا سر پاک اور زمین پا بدر لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے سکے نہ کفا نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جا کر دیا تھا رسول سے جا کر دیا تھا رسول سے ہمارے ہاں خووی حسین کے مرنے سے دربدر زینب گئے زید کے ملز منا زینب کئی مہینے رہی قید نوہگر زینب یہ سخت جاتک جیت پرید نوہگر زینب مرمہ شان و پار دکھتے ہیں استخان نانا یہ میرے باز پرس گئے یہ میرے باز پرس گئے یہ میرے باز پرس گئے نشان نانا چہلوم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا ہوگا حجوم خبر پر ساری خدای کا آج جو ہے یہ دنیا ایک موجودہ دیکھ رہی ہے جو کربلہ کی طرف جو ظاہرین جا رہے ہیں اور ہندوستان سے بھی کافی لوگ جائیں گے ظاہرین عربین امام حسین کے لیے اور یہاں پر آج عربین کی جو مجلس ہونے جا رہی ہے دوردشن حیدرباد میں اس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام مولانا سید زبار حسین صحاب خبلہ امام جماعت دربار حسینی حیدرباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولانا سیدنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والا لبیتہ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین الہدات المہدین اما بعد فتقالاللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایز وعدنا موسیٰ عربین لیلتا سمت تخزتم لجل آبادہ عنتم ظالمون سلوات بیجی محمد مجلس بمناسبت چہلو میں عربین امام حسینی ہے قرآن میں عربین کا لفظ تین یا چار جگہ آیا ہے موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ہم نے چالیس راتوں کی محلت دی اور اس کے بعد تمہاری قوم نے بدپرستی کر لی اور وہ لوگ ظلم کر لی لفظ چہلم یا چہل یا چالیس اس کا اسلام میں بہت زیادہ اثر ہے لیکن چہلم اور چالیسوں یا عربین صرف امام حسین کا کیوں منائے جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ مولا کائنات کا عربین ہونا چاہیے یا شہزادی کا ہو یا پیغمبر کا ہو یا دیگر آئمہ کا تو یہ اصل میں یہ تمام چیزیں آئمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے دیکھئے مجلس کی بنا بھی شہزادی زینب نے رکھا ہے اس میں ہمارے نفس کا کوئی دخل نہیں ہے ملنہ اگر ہم اور آپ کوئی چیز کو بنا کریں گے تو اس کا اثر ہماری فکر کے ہی اثر کے مطابق ہوگا یہ مجلس میں اثر کیونکہ فکر زینب کی ہے اور اثر امام جعفر صادق کا ہے یہ ازاداری یہ سیاہ پوس یہ نوحہ یہ مرسیہ یہ سینہ زنی یہ تمام چیزیں آئمہ علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ عربین حسینی ایک اہم مقصد ہے کیونکہ آشور کے بعد اہلِ حرم کو اسیر بنایا گیا اور انہیں لے جایا گیا شام و کوفہ کے تمام منازل سے امامِ سجاد بھی ساتھ میں ہیں انہوں نے کوشش یہ کی کہ انہیں نعوذ باللہ اس وادی میں لے جائیں کی لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں ان کے ذہن میں یہ فکر تھی لیکن اسے زینب و امامِ سجاد نے اسلام کی نشو اشاعت کا ذریعہ بنایا اللہ پوری راہ میں تقریباً بارہ خطبات دیئے نو احتجاج کیا امامِ سجاد کے خطبے ہیں جنابِ زینب کے خطبے ہیں جنابِ امِ کلسوم کے خطبے ہیں اور یہ تمام احتجاج یہ تمام لوگوں تک بات پہنچی لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے سب یہ جان چکے تھے کہ ماجرہ کیا ہے لیکن لوگوں کی آواز دبی ہوئی تھی یہ چہلُم یہ عربعینِ حسینی جیسے ہی رونما ہوا سب خود بخود باہر آگئے کیونکہ زینب نے یہ عربعین کی بنا ڈالی ہے جس طرح مجلس کی بنا زینب نے ڈالی اسی طرح تمنہِ زیارتِ عربعین زینب کی ہے امامِ سجاد سے کہا تھا جب رہائی ملی امام نے پوچھا پھوپی اممہ کیا ارادہ ہے کہا پہلے تو میں مجلس کروں گی مجلس کیا اس کے بعد کہا میں اپنے بھائی کی زیارت کر کے پھر مدینے جاؤں گی یہ آج پوری دنیا تحجب میں ہے کروہا لوگ حسین کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے ہر گوشے سے ہر جگہ سے لوگ جا رہے ہیں کس کے عشق میں پیدل جا رہے ہیں پانی کی راہ میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہاں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں یہ پیسے والے لوگ ہیں سال بھر اپنا پیٹ کٹ کر پیسہ جمع کر کے ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں کسی کو پیاس محسوس ہوتی ہے پانی آ جاتا ہے کھانے کی خواہش ہوتی ہے کھانا مل جاتا ہے یہ چہلم کا فلسفہ یہ تحریک انقلاب حسینی ہے آج دنیا اس چہلم کے اوپر غور کر رہی ہے یہ اربعین حسین ہی ہے کیا زیارت حسین کیونکہ زینب کی یہ خواہش تھی میرے ماجائے کا چہلم ہوں ظاہرین جمع ہوں آج دنیا کے ہر گوشے سے وہ لوگ بھی پیدل چلنے جن کے پاس پیر ہے وہ بھی چلنے جن کے پاس پیر نہیں اور اور انسان صرف صرف ایک عشق سے جا رہا ہے ایک محبت سے جا رہا ہے چھٹے امام نے فرمایا میرے جت کی زیارت کے لئے آؤ تو اپنے اندر وہ معنویت پیدا کرو کیونکہ زیارت کوئی تجارت کا نہیں ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں یہ عشق کا ہے محبت کا ہے یہاں معرفت کے ساتھ جانا ہے یہاں معرفت حاصل کرنا ہے یہاں خدا سے قریب ہونا ہے یہ اربعین کی زیارت اسی لئے فرمایا چھٹے امام نے ترک نہ کرنا نمک سے اپنی روٹی کھانا لیکن زیارت حسین کو ترک نہ کرنا کیونکہ زیارت حسین کی عظمت اتنی ہے اسلام باقی ہے حسین کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام کا چرچہ ہے تو کربلا کے ذکر کی توسط سے ونہ محبت ظالم یہ چاہ رہا تھا کی اس انقلاب حسین کو ختم کر دے لیکن اربعین نے انقلاب کو پوری کائنات میں پھیلا دیا اس험ہن کے ایک تاجر کا واقعہ ہے جو بہت پیسے والا تھا وہ ہر سال جا سکتا تھا لیکن وہ اربعین میں جاتا نہیں تھا کیونکہ اسریحان میں انہوں نے وہ مجلس کو برپا کرتا تھا دیکھیں ہر آدمی ہر آدمی کا وظیفہ الگ ہے ایک آدمی کا wظیفہ زیارت ہے تو ایک آدمی کا وظیفہ ہے مجلس کو برپا کرنا ایک آدمی کا وظیفہ ہے مرسیہ پڑھنا ایک آدمی کا وظیفہ ہے نوحہ سینہ زنی کے وظائف الگ ہیں انسان اپنے وظیفے کو انجام دے یہ کرتا تھا یہ بازار میں جا کر دکاندار سے سوال کرتا تھا یہ چاول کس درجے کا ہے مثلا آلی ہے متوسط ہے یا کم تر ہے جو سب سے آلی ہوتا تھا سب سے بہترین ہوتا تھا وہ لیتا تھا مجلس حسین کے لیے تیل ہر سامان کو جو سب سے اچھا ہوتا تھا وہ لیتا تھا تاکہ مجلس حسین میں ازاداران حسین کی خدمت آلی کیونکہ حسین خدا کے اس آلی ذات گرامی کا نام ہے خدا کے اس مقرب بندے کا نام ہے جس کی بارگاہ میں سب سے بہترین چیز دینا چاہیے اب یہ ایک سال یہ زیارت کے لیے گیا اپنے فرزندوں کو یہ ذمہ داری دے کر اربعین کی زیارت کے لیے چلا گیا اب زیارت کر کے جب آیا تو خواب میں سوتے خود دیکھا کہ امام حسین تشریف لائیں اور امام حسین کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے اور قلم ہے اور امام حسین کچھ لکھ رہے اس نے دیکھا تو کیا کہ امام حسین مجلس لکھ رہے بانی مجلس کا نام لکھ رہے ہیں اور تبرک لکھ رہے ہیں ہم اور آپ بعض اخت تبرک کے نام پر مجلس کو منصوب کرتے ہیں یاد رکھئے مجلس حسین کے نام کی منصوب ہونا چاہیے مجلس تبرک کے لیے نہیں تبرک یہ ہماری روح اور جسم کی بقا کے لیے ہے مجلس حسین کی ہے مجلس تبرک کی نہیں ہے تبرک حسین کے صدقے میں مل رہا ہے امام حسین لکھ رہے تھے اس نے دیکھا کہ امام کچھ لکھ رہے ہیں آگے بڑا کہا مولا کیا کر رہے ہیں آپ کہ میں تمام مجلس کرنے والوں کی فیرز بنا رہا ہوں سب کے تبرک کہا مولا کیا میں بھی خدمت کرتا ہوں میرا بھی نام ہے کہا ہاں تمہارا بھی نام ہے لیکن تم اس سال تمہارے کھانے میں دو نمبر کے دو درجے کے تیل کا استعمال کیا گیا اور باورچی نے ایک تیلی ماچس کی اپنی طرف سے جلایا یہ خواب سے بیدار ہوا اپنے بیٹوں سے پوچھا بیٹوں نے کہا سب ایک درجے کا تھا ایک بیٹے نے کہا نہیں بابا ہم بازار گئے تھے بازار میں تیل ایک درجے کا نہیں تھا تو دو درجے کا تیل استعمال ہوا پھر باورچی کے پاس گیا یہ کہا کیا تم نے کہا سب کچھ آپ کے بیٹوں نے کیا تھا سب احتمام تھا کہا نہیں کچھ کہا ہاں جب میں چولا جلا رہا تھا لکڑی سلگا رہا تھا تو ماچس نہیں ملی تھی میں نے ایک تیلی اپنی طرف سے استعمال کیا امام ایک تیلی کو بھی فراموش نہیں کرتے ازادار یہ سمجھے ہمارا ایک ایک عمل حسین لکھتے ہیں ایک ایک قدم جو نجف سے کربلا کی طرف جاتا ہے حسین شمار کرتے ہیں ایک ایک قدم پر خدمت کرنے والوں کی حسین عجر دیتے ہیں کیونکہ یہ مجلس میں جو رونک ہے یہ جلوس میں جو رونک ہے یہ نوحے میں جو سوز ہے یہ حسین اور امام زمانہ کی وجہ سے ہے ہماری آواز کیا ہمارا لہجہ کیا یہ نوحوں پہ بھی انسان کو غور کرنا چاہیے قدیم زمانے میں لوگ ابھی بھی جو ہمارے درمیان نوحے پڑے جاتے ہیں قدیم ان کی طرز پر لوگ گریہ کرتے ہیں اب انداز ایسے بدل جا رہا ہے کہ نوحوں پر آنکھیں نہیں پورا بدن ہل رہا ہے سلوات بھیجے محمد نوحہ گریہ کا نام ہے مرسیہ گریہ کا نام ہے امام رضا نے دیبل کو بیٹھایا تھا ممبر پر بیٹھا کے کہا تھا تم مسائب پڑھو یہ مرسیہ نوحہ سب کی تاریخ ہے کیونکہ مجلس حسین اربعین حسین بڑا اہم مرحلہ ہے چہلوم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے روایتوں میں چہل حدیث آیا ہے پیغمبر اگرامی کی حدیث ہے من حفظہ اربعین حدیثا جہلاللہ یوم القیامت عالم فقیہ جو چالیس حدیثوں کو یاد کر لے اللہ قیامت کے دن سے عالم اور فقی بنائے گا چالیس کا لفظ حدیث میں بھی قرآن میں بھی بہت ہے لیکن چالیسوں صرف حسین کا اس لیے ہے کیونکہ حسین کی مظلومیت جیسی کوئی مظلومیت نہیں ہے حسین کے مسائب جیسے کسی کے مسائب نہیں ہیں کیونکہ امام حسین نے وہ تمام چیزیں برداشت کی ہیں دیکھئے مسئبت کا الگ الگ انداز ہوتا ہے کبھی مسئبت ایک انداز کی ہوتی ہے دو انداز کی لیکن کربلا میں ہر مسئبت حسین پر آئی کوئی ایسی مسئبت نہ تھی کہ حسین پر نہ پڑی ہو اور اس کے بعد زینب اور امام سجاد نے اسلام کی باگ دور سمالی اسلام پیغمبر کے بعد روز آشور تک حسین سے ہے اور روز آشور سے آج تک زینب اور سجاد سے کیونکہ زینب اور سجاد نے اسلام کے ان جو لوگ چاہ رہے تھے نوز باللہ حسین کو نوز باللہ ان کی فکرتی ختم و زلیل کرے وہی حسین کا سر ہٹا کر کائنات میں بلند کر کے کہہ رہے تھے جو عزتدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے سلوات بہجے محمد کیونکہ حسین دین کا نام ہے حسین اسلام کا نام ہے دنیا نے دیکھا کہ لوگ حفظ کر کے قرآن پڑھتے ہیں حسین نے گلا کٹا کے قرآن پڑھا سر کٹ گیا حسین نے قرآن پڑھا یہ بتایا یاد کر کے پڑھنے والے اور ہیں اگر جس مور سر میں جدائی بھی ہو جائے جو قرآن پڑھے وہ حسین ہے وہ علی ہے یہ مقصدِ حسین بڑا عظیم ہے اس لئے عربعینِ حسینی میں جو بھی جاتا ہے وہ حرم میں نماز ادا کرتا تو اس کو ایک واجب نماز پڑھنے کا ثواب حج کا ثواب ہے ایک مستحب نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کا ثواب ہے حسین کے حرم میں یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حسین کائناتِ عزت و شرف ہے حسین بندگی کی میراج ہے حسین توحید کی آزان ہے حسین محبت و عشق کا وہ میدان ہے جہاں رشتوں کو بلندی ملی ہے حسین ماحولِ ظلم و ستم کے سامنے سر سینے کر کے آگے کھڑے ہونے کا نام ہے جو ظلم سے ڈر کر خاموش ہو جائے وہ اور ہے جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم کو پسپا کرے وہ حسین ہے محمد اللہ لیکن اب وہ آج وہ تاریخ ہے جس دن زینب کی تمانہ تھی میرے ماجائے کا چہلوم ہو چہلوم کروں گی دھوم سے یہ زینب کی تمانہ تھی لیکن زینب نے کیا منظر دیکھا عربین میں جب زینب لوٹ کر کربلا پہنچی ہیں ہر بی بی نے اپنے وارثوں کے جنازے پر جا کر گریہ کیا لیکن زینب کربلا میں کیسے اتری ہیں کیونکہ جب ہی کربلا میں کافلہ داخل ہوا تو سب سے پہلا ظاہر جابر ابن عبداللہ عنصاری جو فرات کے پانی سے غسل کر کے زیارت امام حسین کے لئے آئے تھے جیسے امام سجاد نے دیکھا امام سجاد آگے بڑے جابر آگے آئے جابر نے امام کو گلے سے لگایا اور پرسہ دینا چاہا امام سجاد نے کہا چچا سارا آہستہ میرے بدن پر ابھی بھی وہ زخم ہے وہ گھاؤ ہے امام سجاد نے کہا چچا سارا ہڑ جائیے میری ماں بہنیں آنا چاہتی ہیں ہر بی بی کا ناکہ اترا لیکن زینب ناکے سے اتری نہیں ہے ناکے سے اس طرح سے اتری جیسے کربلا میں عباس بھوڑے سوٹ رہتے ہیں یہی تو جناب زینب کے اور یہی عزت عباس کی مناسبت ہے کہ شہزادی نے اللہ عنہ ملیسی کے خواب میں کہا تھا ملیسی تو میرے بیٹے کے مسائب نہیں پڑتا کہا شہزادی حکمو فرمائیے میں سب پڑتا ہوں کہا نہیں میرے بیٹے عباس کے کہا کہیے کہا لکھ ملیسی کربلا میں جو بھی زمین پر آیا اس کے ہاتھ تھے میرا بیٹا باگ مو کے بل زمین پر آیا اسی طرح زینب مو کے بل کربلا میں اتری زمین پر گری کونیاں سے چلتے ہوئے حسین کے خبر پر آئی باہ جائے دربار و بازار زندہ ہر منزل کو تہہ کر کے زینب آئی ہے ملیسی شہزادی آپ کے سامنے ایک ظاہر تھا جابر آج ہر طرف سے ہر رخ پر ظاہر ہے کربلا میں زمین کربلا یوں پہن ہو جاتی ہے کہ کوئن لوگ جا رہے ہیں اور دنیا کے ہر روشے میں لوگ چہلوں منا رہے ہیں اے شہزادی ہم آپ کے غم کا دلازہ نہیں دے سکتے لیکن ہمارے نظرانے کو قبول کیجئے کیونکہ حسین کی راہ میں جو کچھ پیش کرے گا وہ قبول ہو جائے گا ہاں زینب وہ بی بی ہے جس نے مسائبوں کو اس طرح سے برداشت کیا لیکن جب زینب لوڑ کر آئی تو مدینے میں وہ منظر تھا کی زینب کو نانا کا زمانہ یاد آیا بھائی کی قربانی کو امہ کی قبر پر بیان زینب کیسے کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا إِنَّا كَانْتَسَمِيلَ لِيمِ بِحَقِ مَحَمَّدِ وَإِلِ بَیْتِ حِتَّاحِرِينَ پاننے والے شزا قلیل کو ہم سے قبول فرماؤں ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کرولا کے پاننے والے حاضرین مجلیس بانیان مجلیس احتمام مجلیس کرنے والے تمام کو اپنی حفظ و عمال میں رکھو پردگارہ ہمارے اس ملق ہندوستان میں امن و امان سکون و چین انعیت فرماؤں ظالم و ستم کرنے والوں کو نیست و نابود فرماؤں تمام انسانیت کے میراج اور انسانیت کے بادشاہ کا نام حسین ہے پردگارہ اس ہندوستان میں حسین کی نظر کرم اور حسین کے تمام برکات نازل فرما ہمیں زیارت حسین سے بار بار مشرف فرما تمام انسانوں کی حفاظت فرما دشمنانہ نے انسان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے وارث کائنات حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما آغا کے آنظار میں شمار فرما ماتم کا نظرانہ پیش کریں گے جناب میر حادی علی صاحب صدر نوہ خان انجمن گلشن حسینیہ حیدرباد کی جانب سے یہاں پر نواجات کا نظرانہ پیش کیا جائے گا ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے بخمی سینائے ہستی اپنے کن سے دھارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے میرے کربلا والے تیرے دستے ہمت نے موت کے اندھیرے میں زیست کو سمارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے جان دی ہے خود تو نے عبز آدمیت میں جان دی ہے خود تو نے عبز آدمیت میں اور ہوں گے وہ جن کو بے کا سینے مارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے خود پرست نادانی غم کا راز کیا جانے خود پرست نادانی غم کا راز کیا جانے یہ خوشی کے مت والوں ہم کو غم ہی پیارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے سن چکے ہیں کس کس سے یا حسین کی آواز سن چکے ہیں کس کس سے یا حسین کی آواز سب نے اپنے موقع پر سب نے ہی پوکارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے نجم سے مخالف ہو کیوں نہ گردیش دوران نجم کی بقاوت ہی عالم آشکارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے ہم حسین والے ہیں یہ جگر ہمارا ہے بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی رک کہتی ہے زینب مزتر بھائی دربار شام کا منظر رک کہتی ہے زینب مزتر بھائی دربار شام کا منظر کس طرح دل سے میں بھولاؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی چھٹکے زندہ سے آئی ہوں بھائی ساتھ کنبے کو لائی ہوں بھائی چھٹکے زندہ سے آئی ہوں بھائی ساتھ کنبے کو لائی ہوں بھائی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی غم سے تکڑے ہیں یہ جگر بھائی لڑ گیا کربلا میں گھر میرا زندگی اب یہیں گزاروں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی اب نہ قاسم ہے اور نہ اکبر سو گئے رن میں میرے دونوں پسر اب نہ قاسم ہے اور نہ اکبر سو گئے رن میں میرے دونوں پسر بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی خبرِ اسغر سے کہتی تھی مادر جینا دشوار ہے میرا اسغر خبرِ اسغر سے کہتی تھی مادر جینا دشوار ہے میرا اسغر اب میں جھولا کسے جھولاؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی ساتھ لائی حکوم بھرا کرتا بالیاں اور جلا ہوا جھولا جا کے نانا کو یہ دکھاؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی نوہ دلدار جب پڑھا دی سن کے بولی یہ غم کی شہزادی نوہ دلدار جب پڑھا دی سن کے بولی یہ غم کی شہزادی ان کو روزے پہ میں بلاؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی بھائی چہلوں تیرا مناؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی اب یہاں سے وطن نہ جاؤں گی میں فل کی ستا ای ہوں نانا اجڑے پنبے کو لائی ہوں نانا اجڑے پنبے کو لائی ہوں نانا میرے شان ملا ازا کی جے میرے شان ملا ازا کی جے نیر دکلانے آئی ہوں نانا نیر دکلانے آئی ہوں نانا وہرے سوغا تے با تے ماں صغرا وہرے سوغا تے با تے ماں صغرا کرتا بھائی کا لائی ہوں نانا کرتا بھائی کا لائی ہوں نانا توڑی ظالموں نے پس لیا جس کی میں اسی ماں کی جائی ہوں نانا میں اسی ماں کی جائی ہوں نانا میں مدینے سے کر بھائی بھائی کو کھوکے آئی ہوں نانا بھائی کو کھوکے آئی ہوں نانا بے کھوکے آئی ہوں نانا بے کھوکے آئی ہوں نانا اور اس موقع پر میں جو ہے حسین و منی وانا منال حسین میں حسین سے ہوں یہ حسین پرافیٹ محمد کی حدیث ہے اور جو امام حسین سلام ہیں مولا کائنات شہداد یہ کون ہیں جناب فاطم الزہرہ کے فرزند ہے اس کے باوجود بھی دنیا والوں نے اور وہاں پر کوئی ان کے پر رحم نہیں کیا تین دن تک پانی بند کر کر امام حسین سلام کی شہادت ہوئی اور انہی کا چہلوں کے سلسلے میں آج دور دشن ہیدرباد پہ یہ مجلس کا سلسلہ ہوا ہے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں